دوستو اج ون ڈیو شکب 2023 کا انتیم لیگ مخابلہ بھارت اور نیدر لینڈز کی ٹیموں کے بیچ میں کھیلا گیا اور یہ میچ بہدی رومانچک دیکھنے کو ملا جہاں پہلے تو اس میچ میں بھارت کے بلے بازوں کا توفان دیکھنے کو ملا جس کے بعد بھارت کے گین بازوں نے نیدر لینڈز کے بلے بازوں کے پر کھچے اڑا دیئے تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بھارت اور نیدر لینڈز کی ٹیم کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ کی پوری ہائی لائٹس تو آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ بھارت کی ٹیم ورلڈ کپ جی دے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا دوستو ونڈے ویڈیو کپ دوہزار تیز اپنے انتیم چینل پر رہ پہنچا ہے جہاں آپ اس ٹورنمنٹ کے سبی لیگ میچ بھی کھیلے جا چکے ہیں وہیں اس ٹورنمنٹ کا انتیم لیگ میچ ہے جو آج بھارت اور نیدر لینڈز کے بیچ میں بینگلورو کے چننسوامی سٹیڈیم میں کھیلا گیا حالانکہ اس میچ سے کسی بھی ٹیم کو کوئی بھی فرض نہیں پڑنے والا تھا کیونکہ نیدر لینڈز پہلے ہی باہر ہو چکی تھی تو وہیں بھارت پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر چکا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس میچ کی شروعات بھارت کے ٹوز جیتنے کے ساتھ میں ہوئی جہاں روہیت نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور نیدر لینڈز کو پہلے گین بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا جس کے بعد میں بھارت کی عورت پاری کی شروعات کرنے میدان پر آئے شبمنگل اور روہیت چرما ان دونوں پر ایک بار پھر سے بھارت کو ایک اچھی شروعات دلانے کی ذمہ داری تھی اور ان دونوں نے کیا بھی کچھ ایسا ہی یہاں دوستو روہیت نے آتے ہی اپنے ارادے صاف طور پر ظاہر کر دیا اور پہلے ہی عور میں روہیت نے دو چوکیں جڑ دیئے جس کے بعد میں گل نے بھی اپنا آٹیکنگ انٹنٹ دکھایا آپ کو بتا دے کہ روہیت اور گل نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے نیدلینڈز کے گین بازوں کو اچھے سے دھویا خاص طور پر شروع میں روہیت نے ہمیشہ کی طرح تاب اٹھوڑ بلے بازی کی تو وہیں اس کے بعد میں گل نے بھی تاب اٹھوڑ بلے بازی کی جہاں شبمنگل تو لگ بگ دو سو کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ میں بلے بازی کر رہے تھے آپ ان دونوں کی بلے بازی کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہو کہ بھارت نے چھ اوور میں ہی ترپن رن بنا لیے تھے اور اس کے بعد بھی یہ دونوں نہیں رکے اور تاب اٹھوڑ بلے بازی کرنی جاری رکھی یہاں دوستو دونوں ہی بلے باز تیزی سے اپنے آرچہ تک کی اور بڑھ رہے تھے جہاں دس اوور ختم ہونے تک بھارت نے ایک آنوے رن بنا لیے تھے بنا کوئی ویکٹ گوائے جس کے بعد بارویں اوور میں گل نے اپنی ہاف سنچری بھی پوری کر لی لیکن اس کے بعد وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے اور 51 رنوں کے نیجی سکور پر آؤٹ ہو گئے وہیں اس کے بعد میں بلے بازی کرنے آئے ویرات کولی جس کے بعد ویرات کولی اور رویت شرما نے مل کر بھارت کی پاری کو آگے بڑھایا حالانکہ گل کے آؤٹ ہونے کے بعد ضرور رنوں پر روک لگ گئی تھی لیکن رویت شرما نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے چودویں اوور میں اپنی ففٹی پوری کر لی لیکن اب نیدر لینڈز کے گین بازوں نے رنوں پر لگام لگا دی تھی جس کی وجہ سے رویت شرما بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں اٹھارویں اوور میں آؤٹ ہو گئے آپ کو بتا دے کہ رویت نے ایک سیٹ رن بنائے جن کو بیس ڈی لیڈ نے آؤٹ کیا جس کے بعد بھارت کی عورت سے بلے بازی کرنے آئے شریح سیئر جس کے بعد ایئر اور کولی نے سنگل ڈبل سے پاری کو آگے بڑھایا لیکن اکیس اوور کے بعد میں کولی نے اپنے تیور بلکل پوری طرح سے بدلی لیے اور دوستو تاب اور توڑ بلے بازی کرنی شروع کر دی بائیس اوور میں بھارت کا اسکور ڈیڑھ سو رنوں کے پار پہنچ گیا اور اب کولی بھی تیزی سے اپنے ارچہ تک کی اور بڑھ رہے تھے جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کولی اور ایئر نے ارچہ تک یہ ساجداری بھی پوری کر لی تو وہیں اٹھائیس اوور میں کولی نے اس ٹونمنٹ کی ایک اور ہاف سنچری بنا لی لیکن اس کے اگلے ہی اوور میں وینڈر مروے نے کولی کو آؤٹ کر کے بھارت کو بڑا جھٹکہ دے دیا جہاں کولی نے ایک کیاونڈ انو کی پاری کھیلی وہیں اس کے بعد بلے بازی کرنے اترے ایک کیل راہل جس کے بعد میں راہل اور ایئر نے مل کر ٹیم انڈیا کی پاری کو سنبھالا اور ایک ساجداری بنانی شروع کر دی دونوں نے مل کر دیرے دیرے پاری کو آگے بڑھایا خاص طور پر آج ایئر بہترین لے میں دکھائی دے رہے تھے اور اب ایئر تیزی سے اپنی ففٹی کی اور بڑھے رہے تھے تو وہیں راہل بھی ان کا اچھا ساتھ نبھا رہے تھے حالانکہ اب ضرور نیدر لینڈ کے گینباز کسی ہوئی گینبازی کر رہے تھے جس کی وجہ سے راہل اور ایئر سنگل ڈبل سے پاری کو آگے بڑھا رہے تھے وہیں دیکھتے ہی دیکھتے چوتیس میں ایئر میں شریہ سیئر نے اپنی ہاف سنچری بھی پوری کر لی اس کے علاوہ چھتیس میں ایئر میں بھارت کا سکور بھی ڈائیسو رنوں کے پار پہنچ گیا اور اب بھارت ایک سٹرانگ پوزیشن میں نظر آ رہی تھی تو وہیں نیدر لینڈ کے اوپر دباؤ صاف دکھائی دے رہا تھا جس کے بعد راہل اور ایئر نے تیزی سے اپنی پاری کو آگے بڑھایا اور کچھ بڑے شورٹس لگائے وہیں اب راہل بھی اپنی ففٹی کے ور بڑھ رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ چالیس اوور ختم ہونے تک راہل اور ایئر نے بھارت کو دو سو چوراسی رنوں تک پہنچا دیا تھا جس کے بعد لاشٹ کے دس اووروں میں ان دونوں بلے بازوں کا توفان دیکھنے کو ملا جہاں دوستو پہلے تو تیتالیس اوور میں راہل نے اپنی ففٹی پوری کر لی تو وہیں ایئر نے بھی بڑے شورٹس کھیلے جس کے بعد راہل نے تو پوری طرح سے اپنے گیر کو بدلی لیا اور تابر طور بلے بازی کرتے ہوئے اپنی اگلی گیارہ گیندوں پر پچاس رنجر دیے اور دوستو اپنا شدق بھی پورا کر لیا جہاں راہل نے یہ شدق صرف باسٹ گیندوں پر بنایا تھا حالانکہ اس کے بعد میں ضرور راہل لاسٹ راہل میں آؤٹ ہو گئے جہاں راہل نے ایک سو دو رن بنائے اور اس طرح سے بھارت نے پچاس آور میں چار سو دس رنوں کا وشال اسکور بنایا اور اب نیدر لینڈز کے سامنے جیت کے لیے چار سو گیارہ رنوں کا لکشے تھا جس کے بعد میں نیدر لینڈز کی اور سے بریسی اور میکس اڈاؤٹ پاری کی شروعات کرنے میدان پر آئے ان دونوں پر اپنی ٹیم کو ایک اچھی شروعات دلانے کی ذمہ داری تھی لیکن دوسرے آور کی تیسری گین پر محمد سراج نے بریسی کو آؤٹ کر کے نیدر لینڈز کو پہلا جھٹکا دے دیا جہاں آپ کو بتا دے گی بریسی نے صرف چار رن بنائے اور اب بلے بازی کرنے آئے کالین ایکرمن جس کے بعد ایکرمن اور اڈاؤٹ نے مل کر نیدر لینڈز کی ٹیم کی پاری کو سنبھالا اور ایک ساجداری بنانی شروع کر دی دونوں ہی بلے باز بھارت کے گین بازوں کا ڈٹ کر سامنا کر رہے تھے خاص طور پر ایکرمن اٹیک کر کے کھیل رہے تھے تو وہیں ایکرمن بھی ان کا اچھا ساتھ دے رہے تھے آپ کو بتا دے گی ان دونوں نے دس آور ختم ہونے تک نیدر لینڈز کو باسٹ رنوں تک پہنچا دیا لیکن دوستو تیروے آور کی پہلی گین پر کلدیب یادب نے کالین ایکرمن کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر دیا حالانکہ ایکرمن نے ریویو ضرور لیا لیکن اس کا فائدہ ان کو بلکل نہیں ہوا اور 35 رن بنا کر وہ پاویلین لوٹ گئے جس کے بعد میں بلے بازی کرنے اترے سیبرینڈ انگل بریکٹ اور اب اوڈاؤڈ اور سیبرینڈ انگل بریکٹ پر اپنی ٹیم کی پاری کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی لیکن سولوان آور لے کر آئے جڈے جہ نے ایک بہترین گین ڈال کر آور کی پہلی گین پر اوڈاؤڈ کو کلین بول کر دیا اور اب نیدر لینڈز کے 74 رن پر ہی تین وکیٹ گر چکے تھے جس کے بعد دوستو نیدر لینڈز کی اور سے بلے بازی کرنے آئے کپتان سکوٹ ایڈورڈز لیکن اب بھارت کے گین بازوں نے رنوں پر بلکل لگام ہی لگا دی تھی اور نیدر لینڈز کو آسانی سے ایک بھی رن نہیں دیا جس کا فائدہ ٹیم انڈیا کو ملا جہاں دوستو 25 اوور کی تیسری گین پر ویراٹ کولی نے نیدر لینڈز کے کپتان ایڈورڈز کو آؤٹ کر دیا جہاں ایڈورڈز نے 17 رن بنائے جس کے بعد میں نیدر لینڈز کی اور سے بلے بازی کرنے آئے باس ڈیلیڈ کچھ زیادہ خاص نہیں کر سکے اور وہ بھی صرف 12 رن بنا کر جسپیت بھمرہ کا شکار بن گئے بھمرہ نے باس ڈیلیڈ کو بولٹ کیا جس کے بعد میں بلے بازی کرنے آئے تیجہ نیدر منورو اور اس کے بعد نیدر منورو اور سی برینڈ انگل بریک نے مل کر اپنی ٹیم کی پاری کو سنبھالا اور ایک ساجداری بنانے کی کوشش ضرور کی لیکن 38 اوور کی تیسری گین پر سی راج نے سی برینڈ انگل بریک کو کلین بول کر دیا اور نیدر لینڈز کو چھٹے جھٹکا دے دیا جہاں سی برینڈ انگل بریک نے نیدر لینڈز کے لیے 45 رنوں کی پاری کھیلی اور اس کے بعد بلے بازی کرنے میدان پر آئے وین بی لیکن دوستوں اس کے بعد میں بھارت کے گین بازوں کے سامنے نیدر لینڈز کی ٹیم ٹک ہی نہیں پائی بھارت کے گین بازوں نے لگاتار انترال پر نیدر لینڈز کے وکٹ چٹکائے ہاں لیلس میں ضرور تیجہ نیدر لینڈز کے لیے 54 رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہ بھی اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا پائے اور بھارت نے نیدر لینڈز کو 200 رن پر ہی آل آؤٹ کر دیا اور اس میچ کو بھارت نے 160 رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا جہاں بھارت کے لیے بھومراز، سراج، کلدیپ اور جڑے جانے دو دو وکٹس لیے وہیں دوستو کولی اور روید شرما نے ایک ایک وکٹ لیا تو دوستو آپ کے حساب سے اس میچ کا ہیرو کون ہے کمنٹ ضرور کریں